دشمن عوام اور فوج میں درار ڈالنے کی سادشیں کر رہا ہے ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچان نہ ہوگا آرمی جیف جنرل آسم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کہا ریاست کا مہور پاکستان کی عوام ہے ملکی امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں ہماری ذمہ داری ریاست سے وفاداری اور مسلح فاظت کو دیئے گئے آئینی کردار سے وابستگی ہے فوج ہماری عظیم قائد کے نظریے پر عمل پیرا ہے دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے ملک میں کوئی جگہ نہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کہتے ہیں کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے درے گھ نہیں کریں گے افغانستان میں اس تحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کشمیری بھائیوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے پاکستان ملٹری کیڈمی کا اکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے پریڈ کا معاینہ کیا پوزیشن ہولڈر کیڈٹس کو ایوورٹس دیئے عبداللہ بن تارک نے احزازی شمشیر علی آمیر نے صدارتی گولڈ میڈل حاصل کیا پنجاب بن دھاباد پر بڑا سوال یہ نشان لگ گیا الیکشن کمیشن نے فنڈز نہ ملنے پر صوبے میں انتخابات کی تیاریاں روگ دیں بیلٹ پیپرز اور تصاویر باری ووٹر لسٹیں فوری طور پر نہ چھپانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق کر تک بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع نہ ہوئی تو چودہ مائی کو انتخابات کا انتظام نہیں ہو سکے گا الیکشن کمیشن کو بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور ترسیل کے لیے کم از کم ڈیڑھ عرب روپے اور چودہ روز برکا آپ کے افرٹس سارے رنگ لے آئے ہیں سیر مجھے انفرمیشن آگی بھی ہے اچھا سیر آج جی تو اب بتائیں آپ کیا کرنا کیا ابھی تکر تو چھپوا رہے ہیں یہ چھاپ دینا یہ اس میں لے نہ کریں ٹائم بہت تھوڑا ہے بس بابا کو ملنے آجیں شکریدار کرنے کے لیے آجیں بہت سکتا ہے وہ آجیں گے گیارہ میں تک آفیس گیارہ میں تک آفیس آجیں گے ان کو ٹپی ڈال لیں آجیں بس پی ٹی آئی میں ٹکٹس کی تقسیم پر مبینہ طور پر کروڑوں کی دہاریاں سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے بیٹے نے نجم ساکیب کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی مبینہ آڈیو میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ابو ذر چدھر نجم ساکیب سے کہتے ہیں کہ آپ کی کابشیں رنگ لے آئی ہیں نجم ساکیب نے کہا کہ مجھ تک معلومات پہنچ چکی ہیں آپ بابا کا شکریہ ادا کرنے آ جائیں آڈیو میں نجم ساکیب اور ایک شخص میاں ازیر کو پیسوں کے معاملہ تیہ کرنے کا بھی کہہ رہی ہیں عمران اور اس کو مسلط کرنے والے پاکستان کے مجرم ہیں سابق چیف جسس کے بیٹے کی مبینہ آڈیو پر لیگی دہنماوں کا پارہائی سینئر نائب صادر مسلم لیگ نون مریم نواز نے ٹویٹ کیا ریاست کی تقدیر کے فیصلے ساسوں دامادوں بچوں اور مالی مفادات کی خاطر ہو رہے ہیں نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والوں کا گھناؤنا چہرہ ہر روز رسوہ ہو رہا ہے ریاست انصاف کی منتظر ہے معاون خصوصی عطا تارر نے کہا آڈیو لیکسی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہتے ہیں نیازی ساکب گرشور عدیہ پر اثر انداز ہو رہا ہے سہولتکاری پاکستان کے خلاف سازش ہے حکومت کو انتخابات کے لیے تحریک انصاف کے جواب کا انتظار وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں پی ٹی آئی سے اب تک ہونے والے مذاکرات پر مشاورت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی حکومت کا تحریک انصاف کو دی گئی انتخابات کی تجویز کے جواب تک خاموش رہنے کا فیصلہ کوئی بھی ایسا بیان نہ دیا جائے جس سے مذاکرات متاثر ہوں وفاقی وزراء کی پی ٹی آئی سے مذاکرات پر بریفنگ قائد مسلملی اگنون نواز شریف اور مریم نواز کی ویڈیو لنکس سے شیئر کر سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف درخواست سامات کے لیے مقرر چیف جسس پاکستان کے سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ دو مئی کو سامات کرے گا ایٹرنی جنرل سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کاؤنسلز کو نوٹس جاری مسلملی اگنون پی پس پارٹی پی ٹی آئی سمیت نواز سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس عدالت نے گزشنہ سامات پر عدالتی استحاد قانون پر عدی عمل روک دیا تھا پارلیمنٹ نے از خود نوٹس بینچز کی تشکیل کے چیف جسس کے اختیار پر بل پاس کیا تھا پرویز الہی کہاں ہیں پولیس اور انٹی کرپشن کا چھاپا آٹھ گھنٹے تلاشی کے باوجود سابق وزیر اعلان نہ ملے لاہور میں پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز الہی کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج پچاس سے زیادہ دیگر افراد بھی نامزد گرفتار انس ملزموں کی عدالت پیشی پولیس کی جسمانی ریمانٹ کی استعداہ پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ادھر پرویز الہی کی گرفتاری روکنے اور پولیس شاپے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر پنزاب حکومت چیف سیکیٹری ڈی جی انٹی کرپشن آئی جی کو فریق بنایا گیا ہے پی ٹی ایم اور کولیشن گورنمنٹ کے اندر دھراد ہے مولانا فضل ایمان صاحب وہ مذاقرات کے قائل نہیں ہیں وہ مذاقرات کی مخالفت کر رہی ہیں یہ فیصلہ تو اب کولیشن پارٹرز کے کرنا ہے کہ وہ کس سمت جانا چاہتے ہیں اور اگر وہ مذاقرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں مولانا کو قائل کرنا چاہیے اور خواجہ آصف صاحب کو سمجھانا چاہیے مولانا فضل رحمان مذاقرات نہیں چاہتے خواجہ آصف کو محتاط ہو کر بات کرنی چاہیے اگر وہ راضی نہیں تو اس حق دار کو کہیں اٹھ چائیں شامیمود قریشی کی پرویز الہی کے گھر کے باہر میڈیا سے گفت سگو کہا تحریک انصاف مذاقرات کے لیے نیک نیتی سے بیٹھی ہے پی ڈی ایم کے اندر درار ہے مزید بولے پرویز الہی کے گھر چھاپا مار کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا شہباز شریف اور محسن نکوی اپنی ذمہ داریوں سے بریوزیمان نہیں ہو سکتے صدر پی ڈی آئی چودی پرویز الہی کے گھر چھاپے کے بعد فون ڈپلومیسی شروع فواد چودری کا خاجہ ساد رفیق اور آزم نظیر تارڑ سے رابطہ وزیر خزانہ اسحاگڈار کا شاہ محمود قریشی کو فون واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کہا کہ کاروائی وفاقی حکومت نے نہیں نگرہ پنچاب حکومت نے کی فواد چودری نے وفاقی وزراء کو کہا کہ مذاکرات اور انتقامی کاروائیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتے خوشگوار محول میں مذاکرات ہو رہے تھے تو پرویز الہی کے گھر پر انتقامی کاروائی کیوں کی وفاقی وزراء نے معاملہ سلجھانے کی یقین دہانی کرا دی ادھر عمران خان کا یکم مئی کو لاہور میں ریلی نکالنے کا فیصلہ دمان پارک کا سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر چاہتا ہے مذاکرات بھی اس کی مرضی سے ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ کہتی ہے کہ جی تمام جماعتوں کے درمیان ڈائیلوگ ہونا چاہیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈائیلوگ کی آر میں آپ ڈکٹیشن دینا شروع کر دیں الیکشن اپنے وقت میں ہونے چاہیے ایک ٹائم پر ہونے چاہیے آئین اور قانون کے دائرے میں ہونے چاہیے ڈائیلوگ کی آر میں ڈکٹیشن اور شرائط دینا قبول نہیں سیلیکٹڈ چاہتا ہے مذاکرات بھی اس کی مرضی سے ہوں وزیر اطلاع سن شرجی لینا میمر نیوز کانفرنس میں عمران خان پر برس پڑے کہا بدقسمتی سے آج بھی کیس نہیں فیس دیکھا جاتا ہے ایک شخص عدالتوں کا لادلہ بنا ہوا ہے پیٹیشن سے پہلے ہی آرڈر تیار ہو جاتا ہے پسند نا پسند کے فیصلے نہیں چلیں گے الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے کہ اگر ملک میں حقیقی پولٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی معاملہ آگے نہیں چاہے گا اس نظام کو بدلنا ہوگا اتنا کرپٹ ہو چکا ہے اتنا فرشوتا ہو چکا ہے کہ یہ آج ڈیلیور نہیں کر سکتا چاہے وفاق میں ہو چاہے خوبے کے اندر ہو ہماری آنکھوں کے سامنے ملک نیچے جا رہا ہے لیڈرشپ میں صلاحیت رہی نہ اداروں میں کسی سے امید نہیں کہ وہ ملک کے لیے بہتر سوچ رہا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا کہ اداروں کا آمنے سامنے آنا ملکی نظام کی ناکامی ہے پچھتر سال بعد ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکے مفتا اسماعیل نے کہا کہ پاکستان مشکل معاشی مسائل میں پھنس گیا حکومت کی گورننس بدترین ہے سسٹم بچائیں گے تو ریاست نہیں بچ سکتی پاکستانی حکومت رمہ سال چھہ ہزار عرب سود میں دیکھی یہی نظام چلتا رہا تو پاکستان بھمر سے نہیں نکل سکتا میں نہ اس حکومت سے خوش نہیں بچی سے خوش تھا حکومت سے خوش ہوں گا جو عوام کے کام کرے گی آج کوئی حکومت فیصلے نہیں کر سکتی میں نے جو حالات آپ کے سامنے رکھیں اس لیے جب تک یہ نیب ہے کوئی ملنی چلے گا سابق وزیراعظم شاہد کا غانباسی اپنی ہی حکومت سے نا خوش پینن سے خصوصے گفتگو میں کہا نہ میں اس حکومت سے خوش ہوں نہ سابق حکومت سے خوش تھا حکومت سے تب خوش ہوں گا جب عوام کے کام کرے گی آج حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک نیب ہے ملک نہیں چل سکتا سادق آباد کے کچھے میں ایک کسویں روز پولیس کا آپریشن کچھا رجوانی اور دیگر علاقوں میں ڈاکوں کے خفیہ ٹھکانوں کی طرف پیش قدمی کچھے کے اہم مقامات پر پولیس کی چیک پوسٹ سکائم رجوان کے خطرناک علاقے کچھا میاں والی میں گینگ کے ٹھکانے تباہ پولیس کا علاقے پر مکمل کنٹرول دریائے سندھ کے اندر کشتیوں پر پولیس ٹیموں کا گشت ڈاکوں کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے گئے شکارپور کے علاقے کوٹ شاہو میں کئی کلومیٹر علاقہ ڈاکوں سے واگزار کرا لیا گیا ادھر کچھے کے ڈاکوں کو مارنے کے بدلے میں دس لاکھ انعام کا اعلان کرنے والے تاجر کو اپنی ہی حفاظت کے لیے بارہ لاکھ خرچ کرنا پڑ گئے